اسلام علیکم مائی نیم ایز عدیل شرف اور جی میں آپ کو نیٹ ورکنگ کے کورسز کے بارے میں آپ کو میں ٹیچ کروں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ گایڈ کروں میں میرا جو اجنڈا ہے وہ تین باتوں کے پر ہوگا پہلی بات کہ جی میری پروفائل کیا ہے سیکنڈ بات ای اینٹری ڈیجٹل ورڈ کیا چیز ہے اور تھرڈ پوائنٹ میرا یہ ہوگا کہ اگر آپ کورس کرنے کے بعد کون کونسی سکل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ مارکٹر میں جا کے کوئی اچھی جوب کو سرچ کر پائے یا ایزا آنلین جوب کر پائے جو میرا فرس پوائنٹ ایزا پروفائل تو اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا جی سب سے پہلے جی میں نے ایم ایسی ٹیلی کمیونکیشن کیا ٹورٹی ٹویل میں ہندہ جی سی انورسٹی لاہور سے دین اس کے بعد جی میں نے ارکسن میں ہواوے میں ایزا آر ایف انجینئر میں نے جوب کی اس کے بعد جی میں نے ایک انٹرس پیدا ہوا نیٹ پروکس کے بارے میں اسی انٹرس کی بیس پر جی میں نے پھر کیا کیا ہے جی میں نے سی سی این نے سی سی این پی کے سرٹیفکیشن لی میں نے دین پھر میں نے اس کے ایڈوانس لیول کے طرف گیا جو کہ سی سی آئی تھا اس کے ساتھ ہا جی میں سی 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 سیٹ پہ بھی رہا وہاں میں نے کیا کیا جی میں نے ایم سی آئی ٹی پی کا کورس بھی کیا دین آگے میں نے آگے کوچنگ کلاسیس بھی سیڈنٹس کو بھی دیں ساتھ ہا جی میں نے اپنی ایڈوکیشن کو بھی میں نے انہینس کیا میں نے ایم ایس آئی ٹی کیا اور اس کے علاوہ میں سرگوزہ یونیورسٹی میں ایزا لیکچر رہا میں وہاں پہ جی میں نے سکھ سیئر تک میں نے ڈیفرنڈ میں نے نیٹ ورک کے کورسز کو ڈیفرنڈ نیٹ ورک کے کورسز میں نے ٹیچ کیا یہ ہی تو کی میری پروفائل اب سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ جی what is ENT Digital World یہ ENT Digital World ہے کیا چیز ہے اور سیکنڈ بات جی میں نے کیوں اس کو جوائن کیا ضائع بات ہے میرے پاس ملٹیپل ایکسپیرینس تھا میں کسی اور پیٹ فارم پر جا کے میں ارننگ کر سکتا تھا فرس پوائنٹ کہ ENT جو ورڈ ہے یہ ایک فرنچ ورڈ ہے جس کا مطلب کیا ہے انٹر کرنا انٹر کیا کرنا یا انٹری کیا کرنا Digital World اب Digital World کیا چیز ہے Digital World وہ چیز ہے کہ آپ ہر چیز کو آپ ایزا اونلائن طور پر لا رہے ہو جیسے ای کامرس دیکھ لیں جیسے کہ اگر آپ ڈیفرین پلیٹ فارم دیکھ لیے آج کل ہر کام گھر بیٹھ کے ہو جاتا ہے آپ کو کئی جانے کے ضرورت نہیں آتی ہے ہر کام آپ ایزلی ویڈرسپیکٹو ٹائم آپ اس کو کر سکتے ہو سیکنڈ بات کہ ENT آپ لوگ کے لیے کیا کرے گا وہ اس کے آگے نا دو پوائنٹس ہیں فرس پوائنٹ تو یہ ہے جی وہ آپ کو فری آف کاؤسٹ ایڈگیشن دے گا آپ کو سکل دے گا ایسے کورسز کی سکل دے گا کہ جس کی مارکنٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہے جو کہ آپ کے لیے ایزی اس کو ارن بھی کرنا ہو اس آدمی اس کو لرن بھی کرنا ہو سیکنڈ پوائنٹ ہے اگر آپ ENT میں آ رہے ہیں اگر آپ ENT میں اگر آپ کوئی کورسز کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا کیا کام اور کر سکتے ہیں تو اس کے بھی تین پوائنٹس آگے ہیں فرس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ ایزا اون لائن آپ جوب کر سکتے ہیں کوئی بھی ایک سکل لینے کے بعد اور سیکنڈ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ جوب کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ظاہر یہ بات آپ اس کے بعد کوئی بھی اپنی نیٹ ورک فرم بنا سکتے ہیں یا آپ کچھ بھی ایسا آئی ایس پی کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں آپ لوگ آپ وہاں سے بھی آپ اپنی ارننگ کر سکتے ہیں تھرڈ پوائنٹ یہ کہ آپ کسی بھی فرم میں ایسا نیٹ ورکنگ کی جوب کر سکتے ہیں سسٹم کی جوب کر سکتے ہیں ابھی آپ کو یہ نیٹ ورک اور سسٹم کی روٹ تھوڑے جیب لگ رہے ہوں گے آگے میں اس کو ڈیپلی بتاؤں گا یہ نیٹ ورک سائٹ کیا یا سسٹم سائٹ کیا آپ نے مارکٹ میں اگر آپ بھائی نکلتے ہیں آپ ملٹیپل جگہ پر دیکھتے ہیں وہاں پہ گروشرز لگے ہوتے ہیں جی آپ نیٹ ورک کی جوب پہ یا سسٹم کی جوب پہ اگر آپ لوگ جوب ہنٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو ملٹیپل جگہ پہ آپ کوئی چیزیں ملتی ہیں کہ پہلی بات یہ کہ نیٹ ورک و سسٹم کیا چیز ہے جب بھی آپ نیٹ ورک کی ورڈ میں آئیں گے تو آپ ہمیشہ دو ورڈ ہی سنیں گے اور کورسز بھی انہی دو کی بیس پہ ہوتے ہیں جو پہلی ہماری جو سیکونس جو ہمارے پہلی سیریز ہوگی وہ ہماری ہوگی نیٹ ورک سائٹ کے بارے میں اب سوال یہ اگر آپ نے نیٹ ورک سائٹ پہ جا رہے ہو تو آپ کوئی کون سے کورس ریکوارڈ ہے اب ترہی سے میں اس کے بارے بریف کرتا ہوں تو اس کے لئے جو آپ کا جو سٹارٹنگ لیول ہوگا جو آپ کا بگنر لیول ہوگا وہ کیا ہوگا وہ سی سی این میں ہوگا then جب آپ سی سی اینے کر لوگے اس کے بعد آپ کے کورس ایپ جب کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو سی سی این پی کی طرف لکھے جائیں گے then سی سی این پی کی گرپ کے بعد جب آپ کو اتنے نالیج ہو جائے گا پروٹوکورس کے بارے میں ملٹیپل چیزوں کے بارے میں آپ کو چیزوں کو آئیڈیا ہو جائے گا پھر ہم آپ کو لکھے جائیں گے سی سی آئی کی طرف یہ توگر نیٹ ورک سائٹ سیگن ہوتی ہے سسٹم سائٹ اس میں جو کورسز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ایم سی آئی ٹی پی ہوتا ہے جو کہ آپ کا سرور بیس ہوتا ہے جس میں کے اندر آپ لوگ ملٹیپل ڈومینز بنا کے اپنے کسی بھی کمپنی کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا ایک سیکنڈ فیس بھی ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے مائکروس آف ایکسچین سرور ہوتا ہے ایکسچین سرور میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ ای میلز کو ہینڈل کرتے ہو ہر کمپنی کی اپنی ڈومین ہوتی ہے ساتھ میں ان کا ایک ای میل سرور بھی ہوتا ہے جس کے طرح آپ اسے میں کمیونکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ یہ دونوں چیزیں آپ لنڈ کر لوگے پھر ہم آپ اس کے بعد ہم آپ کو اس کے ایڈوانس لیولز بھی آج کل جو چل رہے ہیں وہ کیا ہمارے پاس ڈیو آپس ہے اور ساتھ میں ایڈیو آئیس ہے یہ سب سے ایڈوانس لیولز ہیں اس کے جس کے بعد آپ ون کے پلس کی آپ جاپ اکوائر کر سکتے ہو جو کہ مارکٹ ویلی بھی ہے مارکٹ ڈیمانڈ بھی ہے اس علاوہ اور بات کہ سی سی این اے کے بعد ہم لوگ آگے کچھ اور بھی ان کے کورسیز ہیں جیسے کہ سی سی این اے وائس بھی ہوتا ہے سی سی این اے سکیورٹی بھی ہوتا ہے سی ایم کام سی سی این اے کے بعد سی سی این پی کے بھی کچھ ایسی لیولز ہیں ان کو بھی ہم لوگ اس کو تیچ کریں گے اس کے بعد جب ہم لوگ اپنے ٹیکنیکل سیریز ختم کر لیں گے پھر ہمارے جو نیکس فیز ہوگا ہمارے نیٹ ورکنگ کے کورسیز کے بارے میں ہوگا کونسے کورسیز ہیں وہ جو کہ آپ لوگ بی ایس آئی ٹی یا بی ایس سی ایس میں ڈیفرن یونیورسٹیز میں پڑھتے ہو جو کہ اے چیسی کے آؤٹلین کے مطابق ہوگا وہ کورس ہو تاکہ وہ سوڈنٹس جن کے پاس نالیج ہے لیکن ان کے پاس وہ ٹیکنیکل سکلز نہیں ہیں یہ وہ مارکنی میں جاب کر پائیں یہ ان کو ہلپ آؤٹ کرے گا اس لئے وہ سٹوڈنٹس جو کہ پارٹ ٹیم کام کرتے ہیں اور ان کے پاس اتنی ارننگ یا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جی وہ کوئی اتنے کوسلی کورس کر پائیں وہ تو یہ ان کو بھی ہلپ آؤٹ کرے گا اور تھرڈ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس جاب بھی نہیں ہے سکل بھی نہیں ہے اور نہ ان کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے کہ وہ جنہیں نا costly course کر پائیں تو یہ ان کو help out کرے گا as a few cost اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے one time آپ نے enroll ہونا ہے ہمارے website کے اوپر اس کی enrollment کے بعد یا اس کے بعد آپ کو نا series proper ملے گی آپ کو multiple courses کے بارے میں تو جس کے طرح آپ لوگ اپنے knowledge کو اپنے skills کو آپ enhance کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور اس کا فائدہ بھی ہے کہ ہم لوگ نہ آپ کی requirement کے مطابق بھی ہم لوگ series design کر سکتے ہیں for example آپ کو اگر csit میں کوئی بھی ایسا issue آتا ہے courses کے relevant جو کہ آپ کو proper اپنی university میں اپنے college میں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ لوگ اپنے feedback کرتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں ہم لوگ ان series کو بھی start کر سکتے ہیں جس سے آپ کو proper help out ملے اور آپ کی skill improve ساتھ میں آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ market میں جا کے digital world میں survive کر پائیں at the end of the lecture میں آپ کو بتاؤں گا جی ہم next episode میں جو ہمارا main theme ہوگا وہ کیا ہوگا اور اس لئے our next episode میں ہم لوگ کہاں سے start کریں گے اور ہمارا جو first course کونسا ہوگا لائکہ اگر ہم ccna start کر رہے ہیں تو اس کا basic theme کیا ہوگا اس کی starting point کیا ہوگا کہاں سے ہم لوگ start کریں گے اس beginner level کو اور کہاں تک لے کے جائیں گے اس کے بارے میں guide کریں گے سوہ سے پیشکے مڈا جوانا 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 موسیقی